موسیقی دو خوبصورت چیزیں میرے پاس تھیں شیئر کرنے کے لئے یقیناً آپ کے معلومات میں اضافہ تو نہیں لیکن میڈم کے لئے شاید یہ نئی بات ہو کہ میم یہ ایمپلائیز ویلفر ایسوسییشن کا جو فورم ہے اس فورم سے ہر سال بارہ لوگوں کو عمرے کے لئے بھیجا جاتا ہے ایسے سچی بات ہے کہ اگر آپریسز کے لئے یہ ملک آناؤنس کرتا نہ تو ہم شاید بھنگڑے ڈالتے ہیں آپ اتنی تسلیس سے تعلیم جا رہے ہیں اب تک میڈم ہمارے چوون دوست اس سے مستفید ہو چکے ہیں 54 آج کے اس پروگرام میں دو افراد وہ خوش نصیب ہوں گے جو بیت اللہ کی سعادت کیلئے جائیں گے اور ہمارا میڈم جو آگے فورت کمنگ پروگرام ہے جو موسٹ پر ویبلی ہر سال اینڈ آف دے ہیئر یا سٹارٹ آف دے ہیئر پہ ہوتا ہے دسمبر اینڈ یا جنوی شروع میں اس میں میڈم جو ریمیننگ دس لوگ ہیں وہ لوگ عمرے کے سعادت حاصل کریں گے یہ صحیح وقت ہے مناجات کی قبولیت کا بھرپور انداز میں دعا فرمائیے کہ اللہ کرے وہ کش نصیب اس سال جو عمرے پہ جائیں ہماری دعائیں ہماری محبتیں ہماری چاہتیں ان کے ساتھ ہوں گی تو میرا خیال ہے کہ یہ بیل فر اسوسیشن کا بہت بڑا کارنامہ بہت بڑا عزاز ہے لیکن اس سے جو اگلی بات ہے وہ اس سے بھی زیادہ مزدار ہے میڈم آپ کے لئے یہ بات یقین نہیں ہوگی کہ کل جب ہم نے یہ پروگرام آرگنائز کی آپ نے مجھے کہا کہ علیہ السلام کو اس کا نام چنے تو میں اس وقت آپ کا اپرپٹی کہہ رہا تھا کہ رسول ختم مرتبت اتنی بڑی ہستی ہے کہ اگر اس پہ بولنے کے لئے آپ کہہ رہی ہیں کہ ڈیڑھ گھنٹے کا پروگرام ہے تو وہ اکیلا مجھے ہی کافی ہے لیکن یقیناً چونکہ رن آف ہی ویڈ سا ہم نے اس کو آگے بڑھانا تھا تو میں نے میڈم کو وہاں بیٹھ کے کوئی بارہ ڈیفرنٹ نام دیئے میڈم نے خیر الورا کانفرنس کو پسند فرمایا یقیناً ختم مرتبت کے بہت سارے اسماعی حسنہ ہیں جو ہمیں زبانی یاد ہیں بہت سارے کارنامے ہیں لیکن یقیناً چونکہ بڑا مختصر وقت ہوتا ہے ہم اس پر سمرائز کرنا ہوتا ہے بات کو آگے بڑھا ہوں میں ہم ایسا ہے کہ کل جب یہ ایونٹ کنکلیوڈ ہوا اس کی بات سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی اور تعلیمی بورڈ لاہور نے ہمیں کاپی کیا اور اس وقت ان کا پروگرام چل رہا ہے آپ ذرا ایک لمحے کے لئے چشم تصور میں جائیے کہ ایک خاتون نے صرف سوچا کہ میں ایک ایسا پروگرام کروں جس میں خاتم المرتبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے ہم لوگ کچھ دیر جہاں بیٹھ کر سانس لیں وہ سانس سواب کی شکل اختیار کر جائے ایسا ہی ہونا یہ وہی ہستی ہے نا کہ جس کو چاہے پتھر بنا دے جس کو چاہے حجرِ صد بنا دے اور میں آپ نے تھوڑا سا ایک انیشیٹیو لیا اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں جو محفل ہو رہی ہے میرا یقینِ کامل ہے کہ اس سواب میں ہم باقاعدہ شامل ہیں ایسے ہی ہے نا جی میں چاہوں گا ملک نصار صاحب اگر میں ساری باتیں کر گیا تو آپ کے لئے کچھ نہیں بچے گا تشریف لے آئیے ملک نصار صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم محترمہ ڈاکٹر شمیم سیال صاحبہ جناب ڈاکٹر زفر اقبال کنٹرولر امتحانات چوہدری شاہ سوار صاحب آڈرک حفیصر حفیصران بورڈ وعزیز ساتھیو میں آپ تمام دوستوں کا اس روح پرور اس تمام شرکت پر دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سب کو اس تقریب میں ادھا شرکت کرنے پر خوش حمدید کہتا ہوں تقریباً سولہ سال ہو گئے ہیں ہمیں اسوسییشن میں مسلسل یہ پہلی تقریب جو خالصتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہو رہی ہے اور بدن شارٹ ٹیم ایک دن یا دو دن کا ٹیم تھا میڈم سے ہماری ڈسکس ہوئی میڈم نے کہا اس طرح کہ ہونا چاہیے ہم نے کہا ہو گیا اور اس کو ایک یا دو دن میں ہم نے ارینج کیا جن دوستوں نے بھی اس کابش کو اس کار خیر میں حصہ لیا اور اس کام کو کروانے میں ساتھ اللہ تعالیٰ انہیں عجر دے ہم انہیں کچھ نہیں دے سکتے آج کی اس روحانی محفل جشن خیر و برا میں اپنی موجودگی کو کسی بڑی نعمت سے کم نہیں سمتتا اس محفل کی برکات و فیوز ان کے نامہ اعمال میں شامل ہو گئی انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ آپ ہم نے سوچا ہے ہر سال امپلائیت ویلفر اسوسییشن کے فورم سے ہوتا رہے گا اور نو ڈاؤٹ یہ ویژن ہمیں چیئر پرسن ڈاکٹر صاحبہ نے دیا اور ہم نے اس کو کیا اور ہماری کا پی کیونکہ ہم جو ادھر کام کرتے ہیں لاہور بورڈ والے فوراں اس کو اڈابٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم نے کل یہ اس کا پینافلیکس ورڈ ساب کر دیا ہمارا ایک گروپ بنا ہوا ہے سارے بورڈوں کی اسوسییشن کا ادھر کیا تو رات کو شام کو انہوں نے بھی کر دیا آج ہم بھی کر رہے ہیں تو میڈم آج جو ہم یہ فنکشن کر رہے ہیں یہ وہ ہستی ہے جو وجہ خلقے کہنات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم انقلابی لیڈر ہیں جنہوں نے عرب کے اجڑ معاشرے میں اخلاق محبت چاہت اور امن آشتی کا درست دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی امانت دیانت کے دشمن بھی مدہ تھے اور آپ اخلاق کے بلند درجہ پر فیض تھے مجھ فقیر میں اتنی جورت کہاں کہ میں ان کی مدہ سرائی کر سکوں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب پر اپنے حبیب کے صدقے رحم فرمائے کرم فرمائے اور ہمیں سچا عاشق رسول بڑھنے کی تفیق عطا فرمائے اور ایک اور بات آج جو ہمارا ایک آنوال ہوتا ہے پروگرام بارہ بندے قرآن دازی پر جاتے ہیں اس میں تھوڑا سا میں ایک ایڈ کرتا چلوں ایک پچھلے سال ہم نے فنکشن کیا تھا تو ڈاکٹر اختر ملک کے ساتھ ایک ساتھی آئے تھے انہوں نے ہمارے فنکشن کو دیکھتے ہوئے ایک آدمی کو عمرے پر اپنی طرف سے بیجنے کا اعلان کیا تھا وہ دوست کسی وجہ سے نہیں جا سکا اس کا ایک لاکھ روپیہ وہ چیف گیسٹ کا ہمارے پاس آیا ہوا تھا وہ آج ہم نے سوچا ہے جیسے یہ سی کلاس اور بی کلاس کی قرآن دازی ہو دورنام پہلے نکلیں گے ان کو ہم نے ڈیڑھ لاکھ روپیہ دینا ہے فیکس وہ جو دوسرا تیسرا نکلنا ہے اس کو ایک لاکھ روپیہ ہے کیونکہ وہ مہمانک دوسری نے ایک لاکھ دیا ہوا تو وہ ہم نے ایک لاکھ روپیہ دینا ہے مجھے آج کافی دوستوں نے کہا آج فنکشن ہے تو میڈم صاحب سے کوئی مطالبہ بھی ہے سپاس نامہ بھی ہے میں نے کہ آج ہم ذکر کرنے چاہ رہے ہوں سستی کے وسیلہ سے ہمارے سارے کام پورے ہو جائیں گے میڈم صاحب خود کر دیں گے ملک نسار شاہد ایک بھول گئے کہ آج کی ایک محفل میں ایک نئی بات یہ بھی تھی کہ کنٹرل انتحالات صاحب چودی شاہ سوار روک کوکھر مجیب سلیم سو سب آتے رہتے ہیں لیکن علیہ حضاب بھٹی بطور افیسر پہلی دفاع حق بنت ہے آپ ایڈم افصر ہے اچھا ہے اس کے لئے تعلیم بجال ملک صاحب نے اپنے طرف کوشش کی یقینا پیغمبر علی مرتبت کے لئے الفاظ ممکن نہیں لیکن جو مجھے ایک ذہن میں آتا ہے حدود اقل انسانی جہاں پہ ختم ہوتی ہے وہاں سے ہی محمد کی سنا کا کام ہوتا ہے موزے سامین کیونکہ سپیسیفک ٹائم ہے خواہش تو ہے کہ بہت سر جذبات دل میں امڈ رہے ہیں اور امانداری کی بات یہ ہے کہ میں بڑا مچل رہا ہوں کہ آج کی اس محفل میں موقع ملنے کے باوجود بھی میں وہ مزہ سرائی نہیں کر سکتا کیونکہ ٹائم کی پوسیٹی ہے تو میرے ساتھ ایک بڑے خوش الہان ناد خان ماشاء اللہ میری ریکویس پر آج ہی میں نے ٹائم نکالا میں چاہوں گا سٹارٹ ان سے کریں عدیل بھائی تشریف لے آئیے ہمارے بڑے مختلف دوست ہیں ریڈی پاکس ستہ و نیشنل لیول کے پر 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 سنا موالی سلی اللہ سلی اللہ نبی م سلی اللہ م م دن سلی اللہ شاہ موسیقی کوئی مزل مصطفہ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مزل مصطفہ کا کوئی مزل مصطفہ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مزل مصطفہ کا موسیقی 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 لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَتُ الْحَسَنَةِ آج میرا موجود فقرِ کونین ساقیِ کاؤسر شاقیِ میشر تاج تارِ مدینہ تاج تارِ حرم فقرِ دو عالم آمنہ کلال عبداللہ کے لختِ جگر عبدالمدب کے نورِ چشم محمدِ مصطفہ احمدِ مجتبہ کی پاکیزہ و پاک تیب و تاہیر سیرتِ مبارکہ ہے یہ ایسی بات ہے جس کو اگر بیان کرنا شروع کیا جائے تو پوری دنیا کے درخ کلنی بنا لیے جائے پوری دنیا کے سمندروں کو پانی سمندروں کے پانی کو روشنائی میں تبدیل کر دیا جائے زمین سلے کے آسمان تک راکھ بھر دی جائے کلمیں ٹوٹ جائے پانی خوشک ہو جائے زمین سلے کے آسمان تک خلا راکھ سے پر ہو جائے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا میم میم کی اہلیت بھی ہم بیان نہ کر سکیں مہترمہ مکرم مہمانِ گرامی اور تمام لوگوں نہائیتے بعد سعادت حاضر محفظ ایک لمحے کے لیے اپنے خیالات کو پیچھے کی طرف لے جائیں ماضی میں جھانکے چھٹی صدی اسوی کا تصور کریں یعنی آج سے تقریباً پندرہ سو صدی پہلیں تو جناب ذرا اس وقت کی دنیا پر نظر ڈالیں ایران ایران جہاں ہزاروں سال سے آگ کی پوجہ جاری تھی اور جہالت یہاں تک پھیل چکی تھی ہر چیز یہاں تک کہ عورت کو بھی ایوری مینس پروپٹی قرار دے دیا گیا تھا تو اس وقت روم ایران جو زمانے کی علمی و سیاسی سرداری کے حامل تھے تو انہیں ہزاروں گتوں دیواؤں اور پوجہوں کی کی جاتی تھی تو جنابی والا اس دور میں جہالت کو ختم کرنے کے لیے ظالم کے ذرم کو ختم کرنے جابیر کے جبر کو ختم کرنے اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے حبیبِ قبریہ نازل فرمایا وہ بچہ وہ بچہ جو جناب ہر کسی سے اونچی فضیلت رکھنے والا تھا اس وقت ایسے میں سردارانِ قریش نے اولادِ حاشم نے ایک بچے نے جنم دیا جسے ہم حضرت محمد صلی علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں تو اس وقت جب وہ بچہ پیدا ہوا تو اس کا سر سجدے میں جھکا ہوا تھا انگوشتِ شہادت آسمان کی طرف بلند تھی اللہ تعالی نے اپنا محبوب زمین پر نازل دیا اور فرمایا وَمَارْسَلْنَقَئِ اللَّا رَحْمَتِ اللِّ الْعَالَمِينَ کہ اے میرے محبوب میں نے تمہیں ایک جہان کے لیے نہیں ایک برستی کے لیے نہیں ایک شہر کے لیے نہیں ایک ملک کے لیے نہیں ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ دو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے جناب والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ ان تمام علائشوں جو کہ مدینے میں اور مکہ میں اس وقت پھیل چکی تھی ان سے پاک رہا تو ایسے میں ایسے میں جناب جب آپ کی رضاعت کے لیے حضرت حریمہ علیہ السلام کو جنا گیا تو اس وقت ان کی قسمت جام ہوتی جب بکریاں دودھ نہیں دیتی تھی وہ خود بخود دودھ دینے لگی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکریاں چلانے کے لیے جاتے تو آپ کو مصیبت مسامنا نہیں کرنا پڑتا بکریاں خود بخود ہی چل جاتیں اور آپ کے ساتھ آ جاتیں محترمی صاحبان جیوکار آپ ان کی بردتوں کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ایک دفعہ مکہ میں کہت چھا دیا کوئی تھا ہی نہیں جو کہے کہ ہاں بھئی رحمت ہو گئی ہے تو تمام لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے انہوں نے اپنے دیوتاؤں سے دعا دی کہ ہمارے دیوتاؤں رحمت فرمائیے ایسے میں عبدالمدد اس دعا میں شامل نہیں ہوئے لوگوں نے پوچھا کہ عبدالمدد تم کیوں نہیں شامل ہوئے تو عبدالمددد نے جواب دیا سات سال کا کمسن بچا اپنے انگلی کے ساتھ دیا اور میدان کی درمیان میں آئے اور فرمایا اے محمد مانگ تو اپنے رب سے دیکھتے ہیں کہ تیرا رب زیادہ طاقتور ہے یا ان تمام لوگوں کے ان تمام لوگوں کے دیوتاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کوشش ہی کی کہ میں ہاتھ بلند کروں اور کبریا سے مانگوں کہ اتنے میں بادر چھا گئے اور عبرِ رحمت برسنے لگا یہ فضلت ہے حاضرینِ محسن آج بھی تمام برکتیں نعمتیں اور رحمتیں اس ذاتِ افردس سے وابستہ ہیں جو وجہِ وجدِ کائنات ہیں سنائے محمد جو کرتے رہیں گے سنائے محمد جو کرتے رہیں گے وہ دامن مرادوں سے بھرتے رہیں گے حیات ان پر قربان ہوتی رہے گی جو ان کی محبت میں مرتے رہیں گے آپ کی سماعتوں کا بے حد چھوکی ہے ہم لوگوں نے ایسی محبتوں سے ایسے پروگرام سے ایسی تقاریم سے بہت کچھ سیکھنا ہے لیکن چونکہ میں اہلِ علم نہیں ہوں اور مجھے اس بات کا پورا پورا احساس ہے کہ گفتگو کی جو چاشنی زفر اقبال صاحب کے پاس ہے شاید میں اس کا عشرِ عشیر بھی نہیں چاہوں گا بھرمون تعلیم استقبال کیجئے گا کنٹرولر انتہانار جاکتے زفر اقبال کا ہے آج اس انتہائی بابرکر اور فکر انگیز محفل کے منتظمی میں خاص طور پر یہاں ذکر کرنا چاہوں گا چیئر پرسن ڈاکٹر شمیو اکرس یال صاحب کا اور اس کے بعد مرد نسال صاحب کا کہ جو ہی دو منٹ کی گفتگو ہوئی اس میں تمام پروگرام جو ہے وہ ذہنی طور پر چاک آؤٹ ہو گئے اتنے مقصر عرصے میں شاید یہ کل پرسوں شاید یہ ہوا ہے سارا کام اور محض 48 آرز کے دوران تمام تر انتظامات انتہائی شاید اشان طریقے سے ہوئے ہیں میں خود اس بابرکت محفل کا حصہ بن کے اپنے آپ کو بہت زیادی بیٹر سمجھ رہا ہوں شاید میں اتنا غنانگار ہوں کہ اس ہستی کے حضور جرس کہنا میں شاید اس کو اپنا اہل نہیں سمجھتا لیکن مجھے اس بابرکت محفل کا حصہ بن کے یقین ہے کہ وہ جو پیوز برکات ہیں وہ میں سمجھوں گا ضرور اور اس کی وجہ سے میرے گناہوں میں کچھ نہ کچھ کمی ضرور ہو خواتین حضرات یہاں بچوں نے کچھ باتیں کی ناپیا اشارت میں مڑے گئے ہیں شاہ سواز صاحب ہمارے دوستوں میں بہت سکرنگیر سکتنوں کی آنگو صلی اللہ علیہ وسلم کہ ذات کے دو پہلو جب ہم سیرت و نبی کا مطارعہ کرتے ہیں دو پہلو ہمیں خاص طور پر اسٹیسٹک نظر آتے ہیں ایک وہ جو ان کی جمال کو تاہر کرتا ہے اور دوسرا مجھوں کی تعلیمات کو بہت کرتا ہے دونوں پہلو اپنی اپنی جگہ انتہائی اہن ہیں جمال میں ہمیں وہ چاشی نظر آتی ہے وہ خوبصورتی نظر آتی ہے ہم اس میں مہم ہو جاتے ہیں دھوک جاتے ہیں اب ہم اس طرح ڈھوک گئے ہیں کہ شاید تعلیمات وہ ہم نے بالکل جو ہے وہ مہم کر دیا ہے پہ تعلیمات جس کا آغاز فکرہ بھی اس میں ربکندر بھی خلق سے ہوا اور فکرہ تو لنجا وضا پر آخری فکرہ جو تھا حج کا اس میں سب کچھ پرو دیا گیا سمو دیا گیا جس میں مسابات کی تھی جس میں انصاف کی تھی بچوں سے شکر کی تھی فرائض کے منصبی کا بھی ذکر ہے کوئی بات سکرہ نہیں کر بہت ایک تقین نصرہ ہے جتنی طبعہ اس کو پڑھیں اس کا ترجمہ پڑھیں کسی بھی زبان میں پڑھیں آپ کو نئے سے نئے پہلوں نظر آئیں اس کے نئے سے نئے کوشیں نظر آئیں کونسا ایسا پہلوں ہے جس کی طرف وہاں توجہ نہیں پھلیں نہیں دلائیں گے مسابات حق حق حصہ مانگنا پہلیں دوسروں کے ساتھ مشابت بچوں سے شکر بڑوں سے پیار بڑوں کی رسپیٹ اہلِ علم کی مہتد تو میرا خیال میں یہ چند موٹی 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 باتیں ہیں بہت زیادہ تفسیر میں نہیں جاؤں گا کیونکہ بہت اہلِ علم بہتے ہوئے ہیں بڑے دکھے لوگوں کی مہتد ہیں محض اشارہ کر دینا ہی آپ سب کو اپنی اپنے طور پر اپنے اپنے دامن کو کٹوڑ لے کے لیے بہت زر تک معامل ثابت ہوگا کہ ہم عاشقِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا دعوی تو کرتے ہیں ہم عملی طور پر کمہ کریں اپنے رینکنگ ہم بڑی آسانی کے ساتھ آجتا وہ خود کرتے ہیں دوسروں میری گزارش یہ ہوگی آپ سب ہیں بھائیوں سے دوسروں کو جج کرنے سے پہلے خود کو جج کریں اپنے آپ کو جج کرتے ہیں کہ ہم کام کریں ہم ٹھیک ہوگے تو دوسرا بھی ٹھیک ہو جائے گا دو ٹھیک ہوگے تو اس کے ساتھ تیسرا گلاس بھی دور پر میں اپنے جب تیچی کمریلی سے بات کرتا ہوں بہت سے مسائل ہیں ہمارے یہ بچے ہماری بیٹھے ہوئی ہیں فواتیس بیٹھے ہیں میری بہتھے ہوئی ہیں بھائی میرے بیٹھے ہوئے ہیں جب یہاں اسی ہاتھ پڑا سے پیچھے جب ہم جاتے ہیں ریچیکنگ اچھر ہو رہی ہیں ہماری تو وہاں پہ بچے بعض اوقات روتے دوتے ہوئے لگتے ہیں اور بعض اوقات تو مینا صاحبہ بڑی شبید ہیں جو اپنے پڑا چٹھ چکا ہے تو وہ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں تو میں اکسرو بیٹھا ہوں اور اس پہ جب ان کے ساتھ کچھ ٹیچرز بھی آتے ہیں تو میں یہ ٹیچرزوں کہتا ہوں کہ آپ خود ٹھیک ہو موشنہ انشاءاللہ جس کا خواب اللہ نے اکمال میں دیتا تھا جس کے لئے کوشش راستہ دکھایا تھا اور اس کے لئے میرے اور آپ کے بزرگوں نے بے انتہاب مالی کی مالی کی جانی کی اور قصد اور قصد کی اللہ تعالیٰ ان کو فرورت فرورت نصیب جندہ نصیب کریں میں فیڈ کر رہا ہوں شاید کے بہن میں پہل جذباتی جذباتی کر رہا ہوں اور اسی جذبات میں بہن کے یہاں اصل میں تعلیمات ہوتی ہیں میں وہ کبھول بھی جاتی ہیں میں آج چونکہ جب 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 ختم کرنا چاہوں گا آج چونکہ محمد میں کچھ گفتبو لسل کی قوم میں ہوئی کچھ ناد کی قوم میں ہوئی تو کچھ دو تین اگر جہاں سٹیٹ سیکرٹی صاحب بتا نہیں میرے ہمارے سٹیٹ سیکرٹی کہاں فراغ ہوئے ہیں رائٹ کیونکہ میری نظر ایک گھڑی پہ بھی ہے اور باقی کچھ آفیس کے کاموں پہ بھی ہے لیکن دو یا تین اشار مجھے ناد کے جات آرہے ہیں اگر سٹیٹ سیکرٹی صاحب اجازت دے تو میں وہ ضرور یہاں پڑھنا چاہوں گا لیکن دو منٹ کائم رکشے کا دل مدینہ بنا لیا ہم نے دل مدینہ بنا لیا ہم نے ان کو دل نے بسا دیا ہم نے ان کے دامن سے ہو ہوں کے وابستہ ان کے دامن سے ہو کے وابستہ سب سے دامن چھوڑا لیا ہم نے مل گئے وہ تب کنی کیا ہے دونوں آدم کو پا لیا ہم نے دل مدینہ بنا لیا ہم نے چن کو دل میں بسا لیا ہم نے مل گئے بنا ہمارے مسجد کے کاری صاحب کی خواہش تھی کہ وہ بھی شرکت فرمائیں آپ کی بھرپور تعلیوں میں کاری عبدالرزاق صاحب مائم صلی اللہ علیہ و سلام صلی اللہ صلی اللہ علیہ و سلام اے رسول عامی خاتم خاتم المرسلی تجھ سے کوئی نہیں تجھ سے کوئی نہیں اے رسول امین خاتم المرسلی تجھ سے کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بسد کو یقین تجھ سے کوئی نہیں دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے اے ازل کے حسین اے عبد کے حسین تجھ سے کوئی نہیں تجھ سے کوئی نہیں میں خواہش کروں گا کہ کیونکہ یہ بہت بڑا کریٹ ہے اور اس کا یقیناً ایوارڈ میم کو جاتا ہے تو میں تمام سامین و حاظین سے پہلے گزارش رہنگ کیا آپ نے نشستیں چھوڑ رہیں براہیم نیربانی استقبال کیجئے گا ڈاکٹر شمیل اختر سیال چیئر پرسن بڑاک انکرمیڈر اور سکرمیڈی ایڈکیشن مکام کمزکٹر پلٹنگ رہے میں جiben مجھے بڑا کرنے ۔ مجھے بڑا کرو آپ کی ڈیزت و محبت و بہت شکریہ بسم اللہ علیہ نکہ رہیم ایارک ناب درجہ ایارک ناب درجہ میں سب سے کہہ لیے اللہ تعالیٰ سے دواغوں ہوں اللہ تعالیٰ اللہ کا فرمائن ہے کہ جب تم مجھے اکیلی یاد کرتے ہو تو میں تمہیں اکیلی یاد کرتا ہوں اور جب تمہیں لوگوں کے گروہ میں یاد کرتے ہو تو تو میں تمہیں فرشتوں کے گروہ میں یاد کرتا ہوں اللہ کرے کہ ہماری یہ چھوٹی سی کابش حضرت محمد مصطفح اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ قبول و منظور کریں محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذکر کرنے کے لئے اگر میں اپنے آپ کو شروع کروں تو شاید میرے بولنے اور پتانے اور آپ کو سنانے کے لئے بہت وقت چاہیے ہوگا لیکن چونکہ یہاں پر اشارے نماز کے بھی ہو رہے ہیں وقت زیادہ ہو چکا ہے بہت خوبصورت باتیں جو ہیں شاہ سمار سامنے کی ہیں ڈاکر زفر سامنے کی ہیں بچوں نے تادوات میں محبت محبت زندگی میں ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ ایک جب میں پڑھ رہی تھی کہ ہم نام لینے والے زیادہ اور ماننے والے کم ہوتے ہیں ہم نام بہت لیتے ہیں لیکن کام بہت کام کرتے ہیں نبی محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بہت عام ہوگئی ہے لیکن ہمارے معاملات اور کام جو ہیں وہ بیسے نہیں ہو رہے ہیں جیسے میری محبوب حضرت محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی دو حصوں میں تقسیم ہے ایک عبادات میں اور ایک معاملات میں میں نے ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا معاملات تجھ سچنا ہے کیونکہ مجھے اس دن ایک احساس ہوا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ پوچھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو خواتین ہیں ایک وہ خاتون ہے جو اپنی عبادات میں بڑی کامل ہے اپنے روزے میں عبادات میں نماز میں لیکن اس کے حمسائے اس سے خوش نہیں ہیں اور ایک خاتون وہ ہے جو شاید ان معاملات میں اتنی پاپاک نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے وہ اپنی نماز میں بھی کتاہی کرتی ہے باگات میں بھی لیکن اس کے حمسائے اس سے بہت خوش ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھا گیا مطلق یہ نہیں ہے کہ ہمیں عبادت چھوڑ دینی چاہیے معاملات وہ ہم میں سے بہت بہترین ہیں جس کے دونوں دونوں چیزیں بہت اچھی ہیں وہ عبادات میں بھی بہت آلہ ہے وہ معاملات میں بھی بہت اچھی ہیں ہمیں اپنے خود احتسابی کرنے چاہیے کہ میرے نبی کی زندگی کیا تھی میرے نبی جب باگ تھے تو کیسے باگ تھے وہ شورت تھے تو کیسے تھے وہ بادشاہ تھے تو کیسے تھے جب وہ بہت دہر سری باتیں ہیں شاید اس وقت میں نہ کسکو لیکن دیکھیں میں مجھے بہت چھوٹی عمر میں حج کرنے کا موقع بھی ملا مجھے 2017 میں عمرہ کرنے کا موقع بھی ملا وہاں آپ اللہ کے گھر میں جب پہنچتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی در پہ پہنچتے ہیں تو بہت سارے معجزیں دیکھنے کو میکتے ہیں تو جس دن میں نے روزہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو میں نے ایسے باہر مسجدِ مسجدِ نبی کا وہ حصہ جہاں تحییت الوزو کیا جاتا ہے وزو تحییت الوزو کے نفر پڑے جاتے ہیں تو میں اس انتظار میں تھی کہ یہ جو خرمدین کا اتنا رش ہے یہ تھوڑا سا کم ہوگا تو پھر میں پیچھے جاؤں گی تو میں ایسی گھمدِ خزرہ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ رہی تھی اور مجھے ایک تھر تھرہاں طرف کی تاری تھی اور میں نے سوچ دی تھی آنکھ کہاں آج میں کس جگہ پر ہوں اور میں اس مقام پر ہوں میں اس نبی محمد مصطفیٰ کے در پر ہوں جس نے روزہ محشر میری شفاق کرنی اور جب اتنے انتظار کے بعد جب میری باری آتی ہے تو وہاں جو پہ بہت رشت ہوتا ہے وہاں بہت پابندی ہوتی ہے وقت کی کہ آپ نے تھوڑے سے وقت میں اپنی عبادت کو بھی مکمل کرنا ہے تو جیسی میں اس میں بہت سارے مینبرز ہیں اور پیلرز ہیں جن کے اوپر مختلف وجوہات کی مناپر کا نام لکھا ہوا ہے تو میں ایسے ہی ایک پیلر کے ساتھ جا کے لگتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا فیلڈ کیا تھا اور وہ فیلڈ کیا تھا وہ تھا بھی ایسے ہی کہ آپ اس وقت اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ سن رہے ہوتے ہیں تو میں دھیر سری باتیں کرنا چاہی تھی اپنے لئے اپنے مہمائیوں کے لئے اپنے مسلمانوں کے لئے اپنے مولت کے لئے لیکن مجھے اتنا ٹائم نہیں ملا کیونکہ فوراں ہی مجھے وہ جو وہاں پر پولیس کی شورتیاں انہیں ہیں انہوں نے مجھے وہاں سے اٹھایا میں نے دو نفر پڑے اور میں واپس جیسے مڑی تو میں تھوڑی دور جا کے بیٹھ کے ایسے ہی میں نے رونا شروع کر دیا میں نے تو اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت سری باتیں کرنی تھی ابھی تو بہت سری رہنے بہت سری سنا نہیں سکی بہت سری بتا نہیں سکی تو میں ایسے ہی رونے والی ٹیفیت میں اپنے راستے سے ہوتی ہوئی جب میں وہاں نماز کری جگہ پر پہنچتی ہوں تو تو بڑی سادہ خواتین میرے پاس بیٹھنی ہے اور مجھے کہتی ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ روزہ رسول مقبول پر کیسے جایا جاتا ہے تو میں نے انہیں کہا کہ ابھی روزہ رسول مقبول کی جو دس بجے کی زیارت تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب دو بجے دوبارہ دروازہ کھلے گا تو آپ نے اس راستے سے جانا ہے وہاں دروازہ ہے وہاں سے آپ نے موگ کرنا ہے وہ پھر آدھے گھنٹے بعد پھر مجھے کہتی ہیں کہ میڈم بھٹا یہ روزہ رسول مقبول پر کیسے جانا ہے پھر میں ان کو راستہ بتاتی پھر اسی طرح سے نماز کا ٹائم ہو گیا نماز ہو گئی پھر نماز کے بعد پھر مجھے کہتی ہیں ہمیں بتاؤ روزہ رسول مقبول پر کیسے جانا ہے میں نے ان کا ہاتھ پکڑا میں اس جگہ پر چلی گئی جہاں ساری خواتین کھڑی تھی کہ یہاں پر آپ آ جائیں یہ دروازہ کھلے گا یہاں سے آپ نے ان خواتین کے ساتھ جانا ہے تو مجھے کہتی ہیں تم ہمارے ساتھ نہیں آتی تو میں نے کہا میں تو اپنی روزہ رسول مقبول پر دس بجے زیارت کر کے آئی تھی میں اب نہیں جاؤں گی ساتھ کے باقی لوگوں کو موقع میں لے پھر ابھی وہ دروازہ کھلے کے انتظار کرنی ہوتی ہیں پھر پانچ منٹ کے بعد کہتی ہیں پتر تو سارڈنل نہیں آتی مطلب وہ بڑی سادہ سی خواتین تھی میں نے کہا نہیں اب میں نے آپ کو جگہ پر پہنچا دیا یہی راستہ ہے یہی سے آپ نے جانا ہے اور یہی سے آپ نے پہنچنا ہے تو اب یہ دروازہ کھل رہے ہیں پھر مجھے کہتی ہے تو سارڈنل نہیں آتی میں نے کہا نہیں اممہ میں تارڈنل نہیں آتی تو سہینہ خواتین نینال بجو اور جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے وہ میرا فون اور ہاں پپڑ لے دیا اور کھینچ لیتا ہے تو میں نے کہا یہ نہیں مجھے لے جانا چاہتی مجھے بلایا چاہتی ہے ٹھیک ہے پر میں نے یقین کریں جب میں ان کے ساتھ سفر کیا جب میں وہاں پہنچتی ہوں تو وہ میں نے حج میں بھی بھو رش دیکھا تھا حج میں بھی بھو رش دیکھا تھا میں نے صبح کی زیارت میں بھی رش دیکھا تھا وہ پہلا دن تھا جسے کبھی رش دیکھا تھا کوئی رش دیکھا تھا اور ایسے تھا کہ جیسے ہر چیز تھم گئی ہے اور وہ مجھ سے پہلے جانے ہوئی خواتین پہنچتی تھیں اس کے بعد ہم ہی ہم تھے اور ریاضی جنہ تھا اور میں تھی اور ایسے لکھتا تھا کہ آج تمہیں وقت مل گئے ہے تم نے جتنے نوافع پڑھنے پڑھ لو اور تم نے جتنی معافیاں مانتی ہیں مانتی تو میں نے اس دن اتنی اتنی اپنے پیارے میں حضرت و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے کی کوشش کی آپ سب پہنائے ہوئے ہیں اپنے ملک کے لئے اپنے ملک کے لوگوں کے لئے منانے کی کوشش کی اللہ شاید نبی برکس صلی اللہ علیہ وسلم ہم اتنے شرمسار ہیں اتنے شرمسار ہیں کہ آپ نے ہمیں کیسا ممتی دیکھنے کی کوشش کی آپ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم کیسے مکنے ہیں ہم کیسے مکنے ہیں ہم کیسے مکنے ہیں تو ہمیں اپنا اعتصاب کرنا ہوگا ہمیں ہماری محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے ہیں وہ ہمیں ایسا دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو پرکھتا ہے ہم دن میں کتنے بنا کر رہے ہیں کتنے غلطیاں کر رہے ہیں کتنے لوگوں کو ضرور دے ہیں اگر ہم نے یہ اعتصاب نہ کیا ہم کتنے اماندار ہیں ہم کتنے امانداری سے زندگی گزار رہے ہیں ہم لوگوں کے دل کتنے کم کر رہے ہیں کیا آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے سارے اپنی اسوائے حسنہ اپنی زندگی کی یہ سارے نسالیں دکھائی نہیں ہیں کیا بتائی نہیں ہیں تو میرا آج کا سارا اس پوری محفل کے اندر اپنے ان سارے بھائیوں سے ایک ہی گزارش ہے کہ اپنی زندگی کو بتاتیں اپنی زندگی کو بتاتیں ماملات کو ٹھیک کریں اماندار بنیں اماندار بنیں شبت کرنے والے بنیں رسکی حالات کو مانے والے بنیں تو آپ اللہ اللہ ہماری اس مل بیٹھنے کو کوئی کر لیں اور میں اپنی اس اداری کی امپلائنز ویلفر اسوسیشیشن کی بہت مشہور ہوں کہ انہوں نے بہت چھوٹے سے مختصر ٹائم پر میرے پاس ناصر شمسی صاحب ایک فائل لے گیا ہے کہ بیٹھو ہمیں چرانا کرنا ہے اس کی اجازت نہیں اس پہ میں نے جب پڑھا دیکھا تو مبارا تیرہ ہزاریت کا وقت میں نے کہا ناصر صاحب یہ ہم خود نہیں کر سکتے ہم سب نہیں کر سکتے اور جب نصر صاحب کو پڑھا چلا تو میرے پاس آئے میں نے نصر صاحب پڑھا یہ ٹام ہم خود نہیں کر سکتے انہیں ٹام نہیں کر سکتے ہم خود پہنے ملتے ملتے موسیقی